موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آبادار جینل سے میں میسیز آگلانی آپ سے مخاطب ہوں آج میں آپ کے سامنے چکن ڈرم سٹکس بنانے ہی ہوں چکن ڈرم سٹکس لانے کے لیے میں نے ایک کلو چکن لیا ہے لیگ پیسیز لیے ہیں لیگ پیسیز جو ہیں وہ میں نے وائل کر لیے ہیں جو وائل کیے ہیں اس میں نمک تھوڑا سا میں نے نمک تھوڑا سا ادرک اور تھوڑا سا لسن کا پیسٹ اور پانی بس یہ تین ٹوٹو چیزیں ڈالی تھی اور ان کو وائل کر لیا ہے یہ وائل ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں بلکل نرم ہو چکے ہیں اب اس کے اوپر سے سارا جو ہے نا یہ نکالنا ہے یہ سارا اتار لینا ہے اس کا جو تین ہے ساری اتار لینا ہے سارا گوشت اتار کر اس طریقے سے گوشت لیدہ کر لینا ہے اور لیک پیسیز کو بلکل خالی کر دینا ہے یہ اس طرح اس کو نکالیں گے اور یہ جو نرم گوشت ہے اس کو لیدہ کر دیں گے اور یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس کو اتار دیں گے اور فالتو کوئی بھی چیز نہیں رہنے دیں گے اس کے ساتھ ایک لمبی سی پتلی sی ایک تار سی ہوتی ہے ہڈی یہ بھی اٹھار دیں گے ان کو ویسٹ کر دینا ہے باقی سارا صاف کر کے اچھے طریقے سے ان کو واش کر لینا ہے اور drum stick کے لیے تیار کر لینا ہے اس سرے side پہ رکھتے جائیں گے اور گوشت ایک سرے کرتے جائیں گے اور جوشت ایک 사건 پہ کرتے جائیں گے یہ ساری بوٹی اس طریقے سے اٹھار لیں گے یہ اچھے طریقے سے گلا ہوا گوشت ہے اچھے طریقے سے میں نے گلائیا اس کو گلانا صحیح ہے کچھا نہیں رہنا چاہیے اندر تک اور یہ اوپر سے بلکل یہ سخت چیز جو ہے یہ اس کو ضائع کر دینا ہے اور جو سائیڈ پر ایک پتلی سی ہڈی ہوتی ہے سٹک کی پتلی سی باریک سی یہ یہ دیکھیں یہ اتار لینی ہے اس کو اتار کر اس کو بھی ضائع کر دینا ہے اور صرف ٹوٹل ایک ہڈی یہ ہوگی اور دونوں سائیڈ پر اس کے ڈرم کی طرح بنی ہوئی یہ پھولی ہوئی جگہ یہ رہ جائیں گی اور پتلی والی ہڈی اتار دینی ہے جو ویسٹ والی چیزیں میں نے لیدہ پپی بھی گیا اور یہ سارا گوشت اتر گیا ہے اور یہ اب یہ دھونے کے لیے ان کو واش کر لینا چھتری کے سے یہ دیکھیں بلکل سیڈی سٹک سٹک میرے اور گوشت وائل کرتے وقت آپ نے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے لسہ ندر پیسٹ ڈالنا ہے پیاز ڈالنا چاہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کی جو یکنی تیار ہوگی اس کو آپ سوپ بنا لیں اس میں استعمال کر لیں ضائع نہیں کریں اور باقی گوشت جو ہے اس کی ڈرم سٹکس تیار کر لیں اس طرح سے تھوڑا سا گوشت اس میں سوپ میں ڈال دیں یکنی جو تیار ہوگی چاہے یکنی کی طور بھی استعمال کر لیں چاہے اس کا تھوڑا سا گوشت اس میں سے بچا کر اس کو آپ سوپ بھی تیار کر سکتے ہیں یعنی کوئی چیز ضائع نہیں کرنی یہ میں نے دھو کر اچھی طریقے سے واش کر کے اچھے طریقے سے اور اس کی دونوں پارٹ دیکھیں جو ٹوڑائی والی سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ ہم ڈرم سٹک منایں گے اور یہ ہینڈلنگ کے لیے یہ سائیڈ استعمال ہوگی اور بعد میں اس کے اوپر فائل کور چڑھا دیں گے اور ابھی فرائی کرنی ہے اس لیے بعد میں چڑھائیں گے اور یہ ساری تیار ہوگئی ہے دھول کا ساپ ستری ہوگئی ہے میں نے یہ چکن کو بوائل کیا تھا اسی طریقے سے میں نے چار ازد آلو میڈیم سائز کے لے کر اس کو بوائل کر لیا تھا اور اس کا چھلکا اتار دیا ہے اس کو گریٹر سے گریٹ کرنا ہے اور اس کو چاہے آپ چوپر میں کر لیں چاہے ہاتھ سے شرڈ کر لیں اور باریک شرڈ کر لینا کی جو بڑی سائیڈ ہے بڑے سڑاک والی سائیڈ ہے ادھر سے اس کو گریٹ کرنا ہے اور جلدی جلدی اس کو گریٹ کر لیں اور اس کے بعد پھر اگلا پروسیس شروع کرتی ہے ایک باؤل لے کر اس میں سب سے پہلے جو ہم نے آلو بوائل کیے تھے ان کو میں نے گریٹر سے گریٹ کر لیا ہے اس کو ہم اس میں کیالے میں ڈال دیں گے اس کے بعد چکن جو ہم نے شرڈ کیا ہے اس کو بھی ڈال دیں گے میری کون فلور دو ٹی بل سپون لیا ہے یہ ڈال دیں گے اس میں لال میرچ پورڈر ایک ٹی سپون حلدی پورڈر ہاف ٹی سپون نمبر ٹو ٹی سپون کالی میرچ پورڈر وان ٹی سپون سوکہ دنیا پورڈر ایک ٹی بل سپون اور کٹی بھی لال میرچ ایک ٹی سپون مکس گرم سالہ پیسا ہوا ایک ٹی بل سپون یہ ساری چیزیں اب اس میں شامل کر دیتے ہیں اب اس میں دو ٹی بل سپون لیمن جوس ڈالیں گے دو ٹی بل سپون ہنی مرسٹرڈ سوس ڈالیں گے اس کے لابا چلی گارلک سوس ڈالیں گے ایک ٹی بل سپون سویا سوس ڈالیں گے ایک ٹی بل سپون اور پیری پیری سوس ڈالیں گے ایک ٹی سپون یہ سارے سوس بہت مزیدار اس سے بنتا ہے اس میں سے کچھ آپ سکپ کرنا چاہیں تو آپ کر دیں جو چیز آپ کو نہیں پسند اس کو سکپ کر سکتے ہیں اور اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اب یہ اچھے طریقے سے میں نے چکن کو مکس کر لیا ہے اور اس میں سے اتنا سا پیس اٹھائیں گے اس کا گولہ بنا کر اس طریقے سے اور پھر اس کو پلین کریں گے ایسے اور اس کی جو چوڑی سائیڈ ہے اس کو اندر رکھیں گے اور اس طریقے سے ڈرم سٹک کی شکل دے لیں گے اس کو اس کو یہاں سے دبا دیں گے اور باقی ایک انچ کے قریب ڈنڈی اس کی ہم نے چھوڑنی ہے اور باقی پہ یہ لگا دینا ہے چکن اس طریقے سے لگا کے رکھتے جائیں گے اچھی طرح ٹائٹ کر کے لگانا ہے یہاں سے اور اس طریقے سے تیار ہوگی یہ رکھ دیں گے اس میں اسی طریقے سے ہر دفعہ اٹھائیں گے ہاتھ میں اور چوڑی سائیڈ اندر اور اس سائیڈ سے ڈرم سٹک کی طرح اس کو اس سائیڈ سے بارک کریں گے اور اس سائیڈ سے چوڑا رکھیں گے اور اس کو ذرا ہاتھ سے اس طرح کر دیں گے اور تقریباً ایک انچ کے قریب اس کو خالی چھوڑ دیں گے اور اس طریقے سے یہ تیار ہو جائے گی اس طرح بنا کے رکھتے جائیں میں سارے بنا لیتے ہیں پھر اگلا پروسس آپ کو بتاتی ہوں تمام ڈرم سٹک میں نے تیار کر لی ہیں اور اب فرائی کرنے کا ٹائم آگیا ہے اور فرائی کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے ایک باؤل میں برینگ پرمز لینے ہیں اور دوسرے باؤل میں ہم نے تین ادد اڈے لے کر اس میں تھوڑی سی کالی میرچ اور نمک ڈال دیں گے اور اس کو پھینٹ لیں گے اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ کر مکس کر لیں گے ایک بائٹ دونوں کو سب سے پہلے ہم اس میں ڈیپ کریں گے انڈے میں ڈیپ کرنے کے بعد برینڈ کرمز لگائیں گے اور اس طریقے سے آپ نے گہرا برتن لینا ہے تاکہ آسانی سے لگ سکے دونوں چیزیں اور یہ میں اس طریقے سے اس کو کوٹنگ کر دوں گی ساری کمل کوٹنگ کر کے رکھتے جائیں گے ایک پلیٹ میں اور سب سے پہلے یہ کام کمپلیٹ کر کے پھر تلنے کا کام کریں گے اب ہم لیک پیس کو فرائ کرتے ہیں اور اس کے لئے کھلا ہی آئل لینا ہے اور اس طرح رکھتے جانے ہیں پیس ان کو راؤنڈ میں گھمانا ہے ہر سائٹ سے تاکہ فرائ ہوں اور اس طرح کبھی ایدہ سے کبھی ایدہ سے پلٹ پلٹ کر ہر سائٹ رکھتے جانے جو جو فرائ ہو چکی ہیں ان کو نکال لیں گے اور جن کی سائٹ پلٹنے والی ہے ان کو پلٹ دیں گے اور چیک کر لیں گے اور اس طرح سے ان کو نکال کر سٹینر میں ڈال دیں گے اہلے تلی جا چکی ہیں تو اب نیکسٹ باری آگئی ہے اور اب ان کو بھی تل لیتے ہیں ڈرم سٹک ہماری ریڈی ہو چکی ہیں اور اب میں نے یہ ساری نکال لیں اور یہ جھاگ اس لئے بن رہی ہے کہ انڈے میں ڈپ کی ہوئی تھی اور اس وجہ سے یہ اب دیکھیں کلیئر ہو گیا دوبارہ جیسی میں نے نکال لیں ہیں پھر ٹھیک ہو گیا ریسٹورنٹ سٹائل میں نے یہ ڈرم سٹک بنائی ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت مزیدار بنی ہیں اور انشاءاللہ آپ بھی اس طریقے سے بنائیں گے تو بہت اچھی بنیں گے اور اس میتوڈ کو فالو کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ دعاوں یاد رکھیں پھر حاضر ہوں گے اجازہ دیجئے اللہ نگے بان موسیقا موسیقا